بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے نام سے جس نے اس کائنات اور اس کی جملہ مخلوقات کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اپنی پوری مخلوقات کی ضروریات کو مکمل طور پر محیع فرمانے والا بھی ہے وحی اللہ جو علا کل شہن قدیر ہے بکل شہن علیم بھی ہے اور فاعل اللہ ما یرید ہے وحی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہداء یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر بھیجا سچا دین دے کر بھیجا تاکہ آپ اس کو تمام باطل دیان پر غالب فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں درود و سلام اس نبی امی پر جس کو رب کائنات نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو نہ صرف زبانی لوگوں تک پہنچا دیں بلکہ اسے قائم کر کے نافذ کر کے پوری آنے والی انسانیت پر حجت تمام کر دیں محتلم خواتین و حضرات ہم اپنے پروگرام کا آغاز رب زلجلال کے نام سے کرتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں کاری عبداللہ محمود صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں کاری عبداللہ محمود صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْعُرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَالْبِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذين كفروا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إن كيد الشيطان كان ضعيفا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةِ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْهِنَا الْقِتَالِ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٍ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا صدق الله العظيم رضی صورت النساء کی کچھ آیات ہیں ان کا پس منظر وہ لوگ ہیں جو حجرت کے موقع پہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف کسی بھی وجہ سے کسی بھی مجبوری سے نہیں جا سکے تھے اور پھر مکہ میں رہ جانے کی وجہ سے اور اپنے اسلام لانے کی وجہ سے وہ مکہ کے جو مشرقین تھے کافر تھے ان کے انتہائی ظلم و ستم کا شکار تھے تو ان لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو جو مدینہ میں اپنی ایک ریاست قائم کر چکے ہیں اور مدینہ میں اب وہ آہستہ آہستہ طاقتور ہو رہے ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے اور یہ خطاب یہ ذہ میں رکھا جائے اللہ تعالیٰ جب عام طور پر خطاب فرماتے ہیں تو اس میں یہ ڈسکریشن نہیں ہوتی کہ ان میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے کسی کا ایمان اور کسی کا نفاق اس کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہوتا وہ اس کا کردار اور عمل بتاتا ہے اور قرآن مجید صرف اشارہ کر دیتا ہے اور اس کے اشارہ کرنے کے بعد ہر انسان جب اپنا جائزہ لیتا ہے اور اپنے کردار اور عمل کا اپنے سامنے محاسبہ کرتا ہے تو اسے خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت خطاب کس سے ہے اور جب خطاب مجھ سے ہے اور میرے اندر کوئی کتاہی ہے تو پھر اس سے تقاضی یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے اس کو تاہی کو ختم کرو اور اپنے کردار اور عمل کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرو تو ان آیات کا تجمع فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بس چاہیے کہ قتال کریں اللہ کی رحمے بس چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی رحمے اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ بہت خوبصورت قتال کا اصل مقصد قتال کرنے والوں کی اصل نیت کیا ہونی چاہیے وہ لوگ جنہوں نے بیش ڈالا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض یعنی اگر انسان اللہ کے رحمے قتال کے لئے نکلا ہے تو اس کا جذبہ صادق اس کی نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی مطاب تھی اس دنیا کی زندگی میں وہ کیا ہے انسان کی جان ہی ہے اس نے اس کو بیش ڈالا جیسے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آتا ہے اِنَّ اللَّهِ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَنْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ تو یہ جو خرید و فروغت ہے اشترہ کے اندر خرید بھی ہے فروغت بھی ہے تسحید کا موقع نہیں ہے سادہ سا ترجمہ اس کا یہی ہے قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو قتال کریں وہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے بیش ڈالا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت لینے کے لئے آخرت خریدنے کے لئے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس نیت اور اس جذبے کا فوری طور پر ایک ریسپونس آتا ہے جو کوئی بھی قتال کرے گا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اللَّهِ کے راہ میں اب یہ بات ہمیں بالکل کلیر رہ جانے ہیں چاہیے فِي سَبِیلِ اللَّهِ سے کیا مراد ہے فِي سَبِیلِ اللَّهِ سے مراد یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا اللہ کے دین کی سر بلندی اللہ کے نظام کے غلبے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کوشش کے اندر اس کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے اس نیت کے ساتھ جو قتال ہے بس وہی قتال فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبُ تو پھر یہ کہ اگر تو وہ قتل کر دیا جائے یا مغلوب ہو جائے فَسَوْفَنُؤْتِهِ عَجْرِ نَعْضِيمَ تو انقریب ہم ہم دیں گے اسے بہت بڑا عجب یعنی اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک بہت بڑے عجب کی بشارت سنا دی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ عیسائی مبارکہ کی زیل میں بہت سی باتیں ہوا کرتی ہیں خاص طور پر آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے بھی ہوگی ان آیات کا جیسے کہ میں پس منظر بتا چکا ہوں اس کو ذہن میں رکھئے ارے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی رحمے وَالْمُسْتَضَعَفِينَ حالانکہ حالانکہ وہ جن کو کمزور کر دیا گیا ہے وہ مستضعفین مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءَ جو مردوں میں سے بھی ہیں عورتوں میں سے بھی ہیں وَالْوِلْدَانَ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی صورت میں بھی ہیں اللَّذِينَ يَقُولُونَ جو ہر وقت یہ کہتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا اے رب ہمیں نکال دے اس ظالم بستی اور اس کے رہنے والوں سے اس کا ظلم و ستم کا شکار ہم ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے ہمارے ظلم و ستم کا شکار ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کا کوئی نقصان کیا ہے صرف اور صرف یہ کہ ہم اسلام لے آئیں ہمارا اپنے اسلام پر جازم ہونا مستقیم ہونا یہ ہمارے لئے اس وقت مشکل جا رہا ہے اس استقامت کی وجہ سے جو ظلم و ستم ہم پر ہو رہا ہے اے اللہ ہم تس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس ظالم بستی کے رہنے والوں کے ظلم سے بچا لیں اور یہاں سے ہمیں نکال دیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا اور یہ کہ تو بنا ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی ولی بنا دے کوئی دوست بنا دے اس چیز کو ذہن میں رکھئے کہ یہ ولایت یہ جو دوستی ہے یہ جو مدد ہے یہ آسمان سے فرشتوں کی صورت میں نہیں اترا کرتی اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خرشتے بھیجنے پر میں قادر ہوتا ہے لیکن یہاں پر خطاب کم سے ہے کم وَمَا لَكُمْ تم لوگوں سے تو وہ لوگ کہ جو آسائش کے ساتھ جسے کہ ہم لوگ موجود ہیں ایک ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو منفسد زندگی ہے جن کو وہ تکالیف اور ظلم و ستم نہیں ہے ان سے خطاب ہے کہ وہ لوگ جو یہ دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا کا دوسرا حصہ یہ کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمارے لئے اپنی درف سے ایک ایسی بلایت یا ایسا سہارہ بنا دے وَجْعَلْ لَنَا مِلَّدُنْكَا نَصِيرًا اور یہ کہ تو بنا دے اپنی جانب سے ہمارے لئے ایک مددکار الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ آیاء عبر کا ہمیں یہ بات بلکل واضح کرتی ہے جیسے ایک اصول ہوا کرتا ہے وہ اصول بیان ہو رہا ہے وہ لوگ کے جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راہ میں یعنی ان کا قتال کسی اور مقصد کے لئے ہوتا ہی نہیں ایمان والے اپنی جان قربان کرتے ہیں تو صرف اللہ کے راہ میں جان دینے کے بعد تو انسان کے پاس کچھ لگانے کے لئے نہیں دائے جاتا نا تو انسان اپنی جان دے دے تو اس کی جان جانی چاہیے اللہ کی راہ میں یہ ہے قتال کا اصل موضوع وَالَّذِينَ كَفَرُونَ اور وہ جو کافر ہیں مرتے تو وہ بھی ہیں مرتے تو وہ بھی ہیں لیکن وہ مرتے ہیں شیطان کے راستے میں تاغود ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے منشاہ کے علاوہ ہو اللہ کے مرضی کے علاوہ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَا شَيْطَانَ تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں تو تم قتال کرو اس شیطان کے دوستوں سے ان کے چیلے چاٹوں سے تمہارا قتال ہونا چاہیے اس لئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے یہاں پر مددکار بن کے زندگی بسر کرو بے شک شیطان کا قید شیطان کا مکر وہ تو بہت ہی کمزور ہے لگتا بہت بڑا ہے لیکن جھاگ بن جاتا ہے جو باقیتاً دوسری طرف جذبہ جہاد اور قتال کا صرف اور صرف اللہ کی رضا پر منحصر ہو کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جب کہا گیا ان سے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو اور نماز قائم کیے رکھو اور زکاة ادا کرتے رہو یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اب تمہیں کسی قسم کا بھی اقدام نہیں کرنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ پھر جب ان پر فرض کیا گیا قتال اِذَا فَرِيقُ مِنْهُمْ تو ان میں سے ایک فریق ایسا ہوا يَقْشَوْنَ النَّاسَكَ خَشْتِ اللَّهِ جو لوگوں سے ڈرنا شروع ہو گیا ویسے ہی جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اَوْ اَشَدَّ خَشْتِهِمْ بلکہ ان کا ڈرنا اللہ کے ڈر سے بھی بڑھ گیا اب یہاں پر کسے خطاب ہے ہم کوئی خوب جانتے ہیں اس وقت بتانے کے ضرورت نہیں ہے میں نے ارس کیا تھا خطاب عمومی ہوا کرتا ہے لیکن اس سے بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کس سے خطاب ہورا ہے وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلِينَ الْقِتَالِ اور انہیں کہا اے رب ہمارے کیوں تُو نے ہم پر فرض کر دیا خطاب لَوْ لَا خَرْتَنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہمیں کچھ اور محلت دے دی جاتی قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٍ اب یہ ہے بوٹم لائن قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٍ فرما دیجئے دنیا کا مطاع اگر ہے بھی تو کیا ہے قلیل کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی تھوڑا بہت ہی قلیل وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَلِتَّقَوَ دیکھو آخرت وہ بہت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکل بال برابر بھی یعنی جو تم کر کے لاؤگے جس نیت سے کر کے لاؤگے اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا قبول کرے گا وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ